آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ان فوجیوں کے بچوں سے جو اپنی گوہار لے کر راشتریہ مانوہ دکار آئیوک پہنچے ہیں یہ بچے ان بہادر فوجیوں کے ہیں جو نہ کیول دیش کی سیما پر دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے ہیں بلکہ دیش کے بھیتر بھی غدداروں سے مقابلہ کرتے ہیں ایک فوجی جب دیش کی رکشہ کے لیے گھر سے سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہے تو اس کے پریوار کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس حالات میں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ گھر واپس لوٹے گا بھی یا نہیں ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دیش کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے فوجیوں کے ان بچوں کو آخر راشتریہ مانوہ دکار آئیوک کی چوکھٹ تک جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ فوجیوں کے لیے ان کے بچوں کو مانوہ دکار آئیوک کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑا فوجیوں کے ادھیکاروں کو لے کر راشتریہ مانوہ دکار آئیوک پہنچے یہ بچے دو ریٹائیڈ کرنل اور ایک ریٹائیڈ سومدار کے بچے پریتی کاجل اور پربھاو ہیں ہم ان بچوں سے آج بات کریں گے اور جانیں گے کہ جس اہم مددے کو آج تک تیش کی کسی بڑے نیتا بڑے وکیل یا مانوہ دکار کارکرتہ نے نہیں اٹھایا اسے ان بچوں کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں فوجیوں کے مانوہ دکاروں کو لے کر کیا ہے ان بچوں کا درد ہمیشہ جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نیوز پہ تو ہمیشہ ایک آتا ہے کہ اپائر ہوئی ہے یا کمپلین ریجسٹر ہوئی ہے وہ ہمیشہ آفیسر کے خلاف ہوئی ہے سولجر کے خلاف ہوئی ہے پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب یہ سٹون پیلٹنگ والے انسیدنٹ ہوتے ہیں تو آمی والوں کے بھی یومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ایک ون سائیڈ اپروچ رہی ہے کہ ہمیشہ جو بھی یومن رائٹس پروٹیکٹ کرنے آتے ہیں وہ ہمیشہ وہ سٹون پیلٹرز جب آمی ریٹالیٹ کرتے ہیں سیلپ ڈیفینس کے لئے تو ہمیشہ وہ سٹون پیلٹرز کے یومن رائٹس آڈوکیٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ جو کمپلین ریجسٹر کر رہی ہے میرے بھی پیرنس جن کے میں پوستڈ تھے اور اس کے بھی پاپا تھے تین چار بار سو یہ سب آج ہمارے ساتھ ہو مطلب ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا سو یہ ایک پوری سائیکل سی ہو گئی ہے کہ سب کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اس کے لئے آواز اٹھانا چاہتے تھے جو بھی انکوائری ہو رہی ہے کمپلین ہو رہی ہے صرف آرمی کی خلاف نہ ہو وہ پورا ایک کیس کی پوری جانچ ہو انفیر انبائیسٹ ہو اور ایک صحیح جیسے ایک آم انسان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایویڈنسز ہوتے ہیں اور تب ہی پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح ہے کون گل جج جی جج صاحب جو فیصلہ دیتے ہیں پر ایسا نہ ہو کہ صرف ایک ہی انسان جیسے کہ یہ کوئی آرمی پرسنل ہے اسی کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے کہ اس کی بھی تو فنڈمنٹرل رائٹس کرب کر دی جاتی ہے پر اس کی ہیومن رائٹس تو ہے نا تو اس کو بھی دیکھا جائے اور انفیر اور انبائیسٹ ہو جو صحیح ہو وہ وہ فیصلہ کر لیں گے بڑا سوال یہ ہے کہ بہادر فوجیوں کے بچوں کے مانوادھکار آئے ایک کی چوکھٹ تک جانے کی ضرورت کیوں پڑی دراصل اس کی وجہ ہے حال ہی میں شوپیاں میں پتھر بازوں پر فائرنگ کرنے والے میجر آدتے اور ان کے ساتھ ہی فوجیوں کے خلاف جمہو کشمیر پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی تھی دیش کے غداروں سے لڑنے والے فوجیوں پر ایف آئی آر کرنے سے کئی سوال کھڑے ہو گئے ایک اور تو جمہو کشمیر کی سرکار نے دس ہزار پتھر بازوں پر رہم برکتے ہوئے کیس باپس لے لیے جبکہ دوسری اور دیش کے غداروں کو مو توڑ جواب دینے والے فوجیوں پر کیس درج کر لیا گیا تو کیا فوج کا کام اب جمہو کشمیر میں صرف دیش کے غداروں کے ہاتھوں پتھر کھانے کا رہ گیا ہے کیا کبھی کسی مانو ادھکار کارک کرتا نے فوجیوں کے ادھکاروں کی بھی فکر کی ہے کیا فوجی انسان نہیں ہوتے کیا فوجیوں کے پریوار نہیں ہوتے ہمارے ساتھ بچے بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ پρίتی اور کاجل جڑیں گی لیکن ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہے ہمارے ساتھ میجر آمد بنسل موجود ہیں اور ہمارے ساتھ میجر جنرل نٹائٹ کےکستن ہاں موجود ہیں کےکستن آجے ایک بڑا سوال جو بچے اٹھا رہے ہیں یہ اب سے پہلے کسی نے نہیں اٹھایا ہے کشمیر میں لوگوں کے مانوہ دھکار کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن فوجیوں کے مانوہ دھکار کی بات اگر یہ بچے کر رہے ہیں تو ایک بہت اہم مددہ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں جو اب تک نہیں اٹھایا گیا تھا سو میرا جیسے آپ نے کہا بہت آپ نے باضی بات بتائی ہے اور یہ میں بتا دوں کیونکہ یہ جاگتا ہندوستان کا ایک پوچھ چہرہ ہے جس میں کی دو بچیاں اور ایک بیٹے نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جو بہت لوگوں نے نہیں کیا ہے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سو تیس کروڑ دیس واسیس ہے ان بچوں کے ساتھ ہیں آج اور یہ چیز میں تھوڑا آپ کو بستار میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہیومن رائٹ کمیشن جو انڈیا کے اندر میں یہ ایک ٹول کی طرح یوز ہو رہا ہے یہ کیول کشمیر بھی نہیں جہاں پر بھی آرمی آپریٹ کر رہی ہے آسپا کے تحت نورتیسٹ کے اندر وہاں تین ہجار سے بھی زیادہ کیسز ہیں ہیومن رائٹ وائل نیشنز کے اور وہ درج کر دیے جاتے ہیں اور ہیومن رائٹ کمیشن اس کو بہت سیریس لی لیتا ہے اس کے اندر میں دو بڑے لوگ ہیں جو ایک انجیو ہیں جو باہر کی طاقتوں کے ساتھ بھی ملے رہتے ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور ایک ہے ایک فراڈ اس کو کہتے ہیں نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کے کاؤنسل سے ہیں یہ فراڈ ہیں وہ ہیں وکیل مگر وہ جہاں بھی سنیں گے کوئی بھی ہلکا سا کچھ کیس ہوا وہ فوج کے اگینسٹ میں وہ کیس کر دیتے ہیں ملے آپ کہہ رہے کہ ایک نیکسس ہے جو کام کر رہا ہے اور اس نیکسس کی طرف ابھی تک کسی کا دھیان نہیں گیا سمیرہ جی دیکھئے سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹ کمیشن میں 2015 میں ایک پی آئیل ڈالا تھا ایک پی آئیل ڈالا کہ کوئی بھی کلنگ ہوتی ہے تو اس کی انکواری ہیومن رائٹ کمیشن کو ملنی چاہیے یہ انہوں سپریم کورٹ نے اس کو پورے سیرے سے خارج کر دیا ہمارے ساتھ پریتی و کاجل بھی جڑ گئی کیونکہ پریتی و کاجل نے جو مہم چھیڑی ہے جو اہم بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اور جس اور سب کا دھیان انہوں نے کھیچا ہے وہ ایک بہت اہم مددہ ہے ہمارے ساتھ پریتی و کاجل موجود ہے پریتی و کاجل پربھاو یہی وہ تین بچے ہیں جنہوں نے یہ پریٹیشن فائل کی تھی لیکن پریتی و کاجل ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی پریتی اور ہر کوئی آپ سے یہی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو ادھکاروں کے لیے فوجیوں کے مانوہ ادھکاروں کے لیے آپ کو مانوہ ادھکار آئیوگ جانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بھی ہم نے representation فائل کیا ہے اس کا جو perception بن رہا ہے کہ یہ انڈیان آمی وز جمہو کشمیر ہے ایسا نہیں ہے ہم یہاں ایڈوکیٹ مانوہ ادھکار کر رہے ہیں human rights for every officer in every corner of the country be it northeast نقسل area یا جمہو اینڈ کشمیر آپ کے ساتھ کاجل بھی بیسی ہے تو کاجل میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جب یہ بات اٹھائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ چانلز پر جا رہے ہیں آپ اس چرچہ کا حصہ بڑھ رہے ہیں جہاں پر لگاتار یہ بات ہو رہی ہے کہ مانوہ ادھکار ہیں سینکوں کے لیکن کشمیریوں کے بھی مانوہ ادھکار ہیں جہاں سے مدہ پورا شروع ہوئے شوپیاں میں جو FIR درج ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بھی مانوہ ادھکار ہیں اس کی بھی بات ہونی چاہیے یا اس کی بات جب کرتے ہیں لوگ جب آپ سینہ کے مانوہ ادھکاروں کی بات کرتے ہیں تو کاؤنٹر ترک وہ ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کو لے کریں جی مانوہ ادھکار وہی ہم یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں کہ مانوہ ادھکار سب کا ہے ایک انسان کا ہے اور سب کا ہوتا ہے وہ کوئی یونیفارم پہن لے تو اس کا جو مانوہ ادھکار ہے وہ چھن نہیں جاتا تو اسی لئے ہم یہ human rights کے پاس گئے ہیں اپنے حق کی مانگ کرنے اور جس کو بھی یہ لگے کہ یہ ہو رہا ہے تو ہم وہ بھی جا سکتے ہیں تو ہم اس سینہ کی طرف سے ان کی مانوہ ادھکار کی حق کے لیے ہم یہاں human rights کو ایک representation دے رہے ہیں ہمائے ساتھ میجر آمد بنسل بھی موجود ہے میجر آمد بنسل یہ جو میں نے کازل سے بھی پوچھا یہی لگاتار ترک دیا جا رہا ہے جب چرچہ ہو رہے ہیں کہ سینکو کا مانوہ ادھکار ہے یونیفارم انہوں نے پہنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے مانوہ ادھکار ختم ہو جاتے ہیں لیکن لگاتار سینکو کے مانوہ ادھکار کی بات نہیں ہوتی لیکن سینکو کے دوارہ جب کاروائی کی جاتے ہیں تو باقی لوگوں کے مانوہ ادھکار کی بات ہوتی ہے یہ کیا one sided نہیں ہے یا lob sided نہیں ہے دیکھئے سمیرا بھارتیہ سینہ کا ہر سینکو اور ایک افسر اس سے پہلے کہ وہ بھارتیہ سینہ کو جوئن کرتا ہے وہ بھارتیہ راشتر کا ایک ناغرک ہے اور ایک ناغرک ہونے کے ناتے اس کے بھی اتنے ہی مولک ادھکار ہیں اس کے بھی اتنے ہی مانوہ ادھکار ہیں جتنے کسی اور وقتی کے ہیں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب ایک بھارت کا ناغرک وردی پہن کر کے جمہو کشمیر میں نقصر پرابہت علاقے میں یا پھر نورتیس کے علاقوں میں بھارتیہ راشتر کے حتوں کی رکشہ کے لئے لڑنے کے لئے جاتا ہے تو اس کے مانوہ ادھکار کم نہیں ہو جاتے ہیں تیسری چیز میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے اگر آپ آنکڑے دیکھیں گے پچھلے دس ورشوں کے تو جمہو کشمیر یا نورتیس میں جو سیویلین کی ڈیتھ ہوئی ہیں اس طرح کے آپریشنز میں اور جو سیکیورٹی فورس کے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی تعداد سیویلین سے کہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ درشات ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر پتھر برسائے جا رہے ہیں ان کے اوپر یا ان کی گاڑی میں آگ لگائی جا رہی ہے تو کیا وہ ریاکٹ نہیں کریں گے یا آتم رکشہ میں ریٹیلیٹ اپنی جان بچانے کے لیے ان کو اپنی ریٹیلیٹ کرنے کا پورا حق ہے اس کیس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پسیل ہے جو آرمی کے ہیں ان کا پورا پالن ہوا لیکن جب ایک جیسیوں کو مار مار کر کے گمبی روپ سے گھائل کر دیا گیا گاڑیوں کو چھتگیرس کر دیا گیا تب میجہ رادیتے نے ہار کر کے بلکل انتیم ایک ریزورٹ مانتے ہوئے فارنگ کا عدیش دیا پھر بھی اس پر ہم آگے بھی اور بات کریں گے لیکن میں پریتی اور کاجل سے کچھ اور چرچہ کرنا چاہتے ہوں میں چاہتے ہوں کہ وہ اس پر بھی پرکاش ڈالیں کہ پریتی آپ بتائیں اور اس کے بعد میں کاجل سے بھی چاہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ بہت بچے ہیں سینہ کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو سینہ کے لئے کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے مند میں بچار کیسے آیا وہ کیا ٹرگر پوائنٹ تھا وہ کیا بجا تھی جس کی بجا سے آپ کو لگا کہ یہ ضرورت ہے بہت بڑی پریتی ہم آمی سکول سے پڑے ہیں اور ایسی یہ چیزیں جو ابھی بڑھ رہی ہیں وہ ٹی وی پر دیکھتی رہتی ہیں ہمیں اور اس کے بارے میں بہت ساری ڈسکشن بھی ہوتی ہے ابھی ہمیں یہ ایک ایک ایمیج دکھتا ہے کہ ویڈیوز ہوتی ہے کہ سولجر وہاں جو رکشہ کرنے گیا ہے دیش کی اس کو آنام ڈسام کر رہے ہیں اسی کو پتھر سے مار رہے ہیں جو رکشہ کر رہا ہے اس کی کون رکشہ کرے گا کاجل جانا چاہوں گے کیونکہ آپ سینا کے پریوار سے جڑی ہیں اور ہر سینا پورا یہ ایک بڑا پریوار ہے لیکن آپ کے پریوار میں آپ کے پریوار کے جو لوگ ہیں انہوں نے سرک کیا ہے جمہو کشمیر میں یا اور جو علاقے ہیں اس طرح کے چاہے وہ نورٹ ہیسٹ ہو وہاں پر یا نکسل علاقوں میں اور کس طرح کے انوبہ انہوں نے آپ کے ساتھ ساجہ کیے ہیں کیا وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک اہم بندو تھا آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو لگا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اس طرح کا پٹیشن لے کر مانوہ دکار کی بات کرنی چاہیے سینکوں کے جی میرے پتا بھی جمہو ان کشمیر میں تھے اور بھی کئی نکسل نکسل ایریا میں بھی تھے اور پیتی کی پتا جی بھی چار بار جمہو ان کشمیر میں ہے اور جیسے ہم ان کے انسیڈنس ایسے دیکھتے رہتے ہیں ایک آرمی ایک پریوار ہے اور اگر ہم ایسے اپنے بائی بندوں کے ماتا پتا کو ایسے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں برا لگتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسی لئے ہم لوگوں نے یہ ریپریزنٹیشن دی ہے اور ہمیں اسی بات کا دکھ ہوتا ہے پریٹی میں آپ سے بھی جانا چاہوں گے کہ گھر میں آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کی چرچہ ہوتی ہے یا کبھی آپ سنتے ہیں اس طرح کی بات جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سینکو کے مانوہ دکار کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے جو دسکاشن جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے لگاتا جمہو کشمیر کو لے کر جمہو کشمیر میں پتھر بازوں کو لے کر اس میں مسنگ ہے سینکو کے مانوہ دکار کے بارے میں بات نہیں ہوتی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ حصہ مسنگ ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ آرمی ورسز جمہو اینڈ کشمیر اشیو نہیں ہے پر جب ایسے سٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک طرفہ اپروچ ہوتا ہے ایک کنسرن ہوتا ہے صرف آرمی جب ریٹالیٹ کرتی ہے تو صرف سٹون پیلٹنگ کے یومن رائٹس کنسیڈریشن میں لی جاتے ہیں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ریٹالیشن ہوتا ہے وہ سیلف دیفنس میں ہوتا ہے اور ہمیں ان کے جو سولجورز اور آفیسرز کے جو یومن رائٹس جو ایکسپلوائٹ ہو رہے ہیں ہمیں وہ بھی ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے یہ چڑچہ میں کیس پر آگے کیا پر تکریہ ہوگی راجنیتی ضرور اس مدے پر شروع ہو گئی یہ بہت بہت شکریہ پریتی کاجل آپ کا ساتھی کے کے سینہ جو آپ کا اور آمد بانسل جی ہمیں آج ساتھ جوڑنے کے لئے اس چرچہ میں حصہ لینے کے لئے لیکن یہ ایک اہم چرچہ ہے جو کی جانی چاہیے سینک اگر دیش کی رکشہ کرنے کے لئے کہیں گئے ہیں تو کیا ان کے مانوہ دھکار نہیں ہیں یہ ضرور ہے کہ وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے مانوہ دھکار ہیں ان کی چنطہ تو سب کرتے ہیں لیکن سینکو کے مانوہ دھکار کی چنطہ کون کرے گا